بڑی عقیدت اور محبت نال حضور اکرم تائیدار مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکہ یادیہ جا حدیع درود و سلام بھی پڑیئے اور اے جڑی جگہ اگے ہے سیانے بندے آکے کوئی چار پہ ہو ویسے محفل دے تھا آپ نے میں نے ہی پتا تو اٹھا کیسا شیڈود ہے لیکن محفل دے حوالے نال جڑی کوئی سیانے بندے ہو اگے آکے پہ جو بچے نے محفل دیا آپ اختتام تک تو اڑینا کلنگ کرنی ہے نچار اے جگہ تھوڑی جی چھوڑ کے رستہ چھوڑ کے تسی دائیں بائیں سیانے بندے آکے بہو میں گفت گود آگاز کرتا بار بار کہندی ضرورت نہیں ہے بڑے سمیدار لوگ بیٹھے ہو تسی ماشاءاللہ اور اشارہ سمجھو گے میں کی کہہ رہے ہیں تو اڑینا ہم کلام ہمیں کہ یہ جگہ فل کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمد کسیرا طویبا محبوبا کسیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوبا 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 فقد قال اللہ تبارک وتعالا في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما حاكما ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بڑی اقیدتنا پڑھو والسلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کوئی زبان خموش نہ رہے سپڑھو والسلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمتا للعالمین تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام اور جب میری قبر میں جملہ سمجھئے میں کی کہہ رہی ہے اور جب میری قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ جنہوں سمجھئے یہ اچھو کیا خدرہ سبحان اب بار پتہ لگی ہے حضور تا ملاد ہو رہی ہے گوست پاک کی گیار میں ہو رہی ہوتی ہے خدرہ سبحان اور جب میری قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے پڑھئے وَلَغَ الْغُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَدُ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ قِسَالِهِ کوئی زبان خموش نہ رہوے سَبُ لُو سَلُّ عَلَيْهِ وَآدِهِ اُجِبُ لُو سَلُّ عَلَيْهِ وَآدِهِ اللہ کریم کی پیاری خمد درود و سلام سر انبیاء فخر الانبیاء ملکِ حر دوسرا شبِ اسرہ کے دولہ ملکِ کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات اصلِ کائنات بقائِ کائنات تاجدارِ کائنات سمرِ کائنات فخرِ کائنات زیائے کائنات یقتہِ کائنات روحِ کائنات فخرِ کائنات حُسنِ کائنات تصویرِ کائنات تنویرِ کائنات شانِ کائنات مقامِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مستر کائنات منبائی کائنات وجود کائنات مقصود کائنات رہت کائنات بقائی کائنات احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آدی بار غیالی علیہ پیش کرن تو بعد زیوہ کار علماء اکرام سناخان مصطفی واجب و تظیم و تقریم سامن و حادرین یارانِ طریقت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دیس معفل پاک تیروح روان بانی معفل پیر طریقت رابر شریعت حضور کبلا محمد اکرام سیفی محمدی مددزلالی آپ تی دعوت تے میں آج حاضر ہاں چند مند دی آدھری یہ کبلا پیش سب تشریف لیا رہے ہیں عزیدہ نے گرامی قدر تقریبا تقریبا تھارم تو ہی سال بعد تقریبا میں نوں آج اس پنٹ دے اندر دوبارہ تقریب کرندہ موقع نصیب ہوئے ہیں چودی فیاد صاحب دعوت اکتفہ میں حاضر ہوئے ہیں سامن تو آج دوبارہ علامہ صاحب نے پیش صاحب کبلا نے حکم فرمایا تو میں حاضر ہوئے ہیں انتہائی مقتصر گفتگو کرنا چاہنا قرآن نے کریم دی میں صورت مضمل دی پہلی آیت آپ ادرادے سامنے پڑھیں گے چونکہ معفلے گیاروی شریف نصبت دی معفلے تے نصبت دا ہی میں تذکرہ کرنا ہے اور سفر دا آغاز ہو چکی ہے سفر شریف ہے آج تقریبا پہلا عشرہ مکمل ہونوالا ہے آج نون دی رات ہے کالدست دی رات ہووے گی اور پشلہ محرم شریف دا مہینہ گدرے ہے میں دونہ مہینہ دی مناسبت نالتے آج دی اس معفل دی مناسبت نال گفتگو کرنا چاہنا آپ نے دامن پھلاو تو میں عرب رب دا قرآن پڑھا اچھیا خیدرہ سبحان اللہ عزیدہ نے گرامی قدر میرے تو بات بڑے بڑے جلیل و قدر علماء خطباء وائزین تشریف لیا ہوں گے میں علماء دا خادمہ نوکرہ حضور دی بارگچ نوکری کرنا جی اس بارگچ قبول ہوگے تو کم بن جائے گا اللہ فرمان دا یا ایوہ المزمل قرآن سننے کے شیر پڑھنے ہیں میں تو ساں سبحان اللہ کہہ لینے ہیں تو قرآن سنن کے بھی ذرا سبحان اللہ کو تو میں آیت کی اوستہ انتخاب کیتا ہے جی دے وچے میرے مصطفادیاں شانہ بیان ہو رہی ہیں اللہ فرمائے یا ایوہ المزمل اے چادر اوڑنے والے اے چادر اوڑنے والے دوسرا مانا کر کرا اے چادر لپیتنے والے توجہ فرماؤ اس آیت اندر اللہ نے میرے تے تیرے لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر مبارک دا ذکر کیتا ہے جن وسی آخ نے کالی کملی وہ چادر مبارک دا ذکر ہو رہی ہے توجہ فرمانا عزیدہ نے گرامی قدر میں اس کر رہے ہیں اللہ فرمائے دا یا ایوہ المزمل اللہ فرمائے دا اے چادر اوڑنے والے ہم توجہو بھئی توجہو چادر بنائی انسان نے چادر بنائی انسان نے چادر بنن تو بعد آئی بزار چھو بزار چھو خریدی سیابی نے سیابی پیش کی دی تیرے تے میرے لاجپال نبی نو فرمائے بنائی انسان نے آئی بزار چھو پھر سیابی نے خریدی مصطفیٰ دی بارگچ لیا کی آئے جدو حضور دی بارگچ دے اندر چادر مبارک آئی میرے آقا دی بارگچ چادر مبارک دا اقلام سیفی صاحب جدو آنچ چادر دا توفہ میرے حضور دی بارگچ پیش کی دا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر مبارک دے جو آپ نے دستے یدلہ دے اٹھایا حضور نے اپنے ایک مبارک دے جنہوں چادر روے گیا چادر رو کھوڑیا کھوڑ کے آپ نے جسم پاک دے اوڑیا جنہوں جسم پاک دے حضور چادر اوڑ دے رب العالمین فرما جبریل جن پئی کا یارب جلین فرما چل دی کر یادہ کی کرا فرما ویخ میرا نبی چادر پی آئے اوڑ دائی جنہوں سمجھے یہاں خدرہ سبحان اللہ منٹ تھوڑے نے تو اڑی سبحان اللہ اچھی آئی تے چھتی ٹیم مکجے گا اچھی آئے سبحان اللہ جی توجہ فرماو فرمایا چادر بنائی انسان نے ریپیٹ کرنا چاہنا بنائی انسان نے آئی بزارچ خریدی سی آبی نے پھر میرے مصطفیٰ دی بارگا دے اندر میری آقا نے چادر مبارک لئی اپنے جسمیں مبارک دیوڑی فرما جبریل جی رب پہ چلیل فرما ازرہ زمین دے بے میرے نبی چادر پہ یوڑ دے بی فرما جا کے میرے محبوب نکہ دے سوڑیا تیری چادر اوڑن دا انداز نرال تیری چادر اوڑن دا انداز نرال ہے تفجھو فرما ایمان والیہ مرز کرنا چاہنا اے چادر انسانیں بنائیے جو میں اشارہ کرنا ایمان تازہ ہو جائے گا لوگوں میرے مصطفیٰ کریم نے چادر مبارک ہوڑی رب العالمین نے فرما یا ایوہ المزمل ان توجہ فرما علماء خرمان دے حدیث پاک کے اندر یہ بات آن دیئے پراندہ ایک حرب پڑیئے تھے دس نیکیاں مل دیاں نے کچھ ہی بولو کنے نیکیاں مل دیاں نے ایک حرب پڑیئے دس گناہ ماف ہوندے نے دس درجے بلاندھوں دے نے میں مولوی اشرف بھلی تھانوی دیو بندی ایک تفسیر دے اندر پڑیئے علی فلامین نو حرف ہونے نو حرف پڑے جانتے ہیں نو نیکیاں نو نو حرف نو نیکیاں نو درجات بلاندھوں دے نے نو گناہ ماف ہوندے نے لوگوں قرآندہ ایک حرب پڑی آجائے رب گناہ ماف کر دے میرے اندہ نے فرما سونیاں چاتر دا انداز نراندھے اے جبریل چاتر میرے مصطفیٰ نے یوڑی ہے اے میرے محبوب چاتر پہ اور دینے قرآن دوں لے کے چلا جا جب تک میرے نبی دے غلام میرے مصطفیٰ دی چاتر مبارک دا ذکر کر دے رہاں گے میں رب گناہ منوں ماف کر دے رہاں کبھا سمجھائیے اکلا جملہ کمجھے سمجھائیے تھے جی حضور دی چاتر مبارک جنو حضور دی کالی کملی دا نال ہوگے نا تیرہاں گناہ ماف فرما دے آئیمان والے امیرز گرم جانا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اللہ فرما دے آئیمان والے مہت پہ کرنا مسلمانہ یہ چاتر مبارک دا ذکر کریے میرا رب گناہ مواہ فرما دے سارے نشوت والے بیٹھے میں نشوت گلگر لگاؤں ایس چاتر مبارک دا تعلق میرے نبی دے جس میں پاک نل ہویا جو زہری جس میں پاک دیتے چاتر مبارک آئی رب العالمین نے قرآن چے ذکر فرمایا لوہو جملہ ریپیٹ کر کے سمجھانا چاہنا پھر حدیث پڑھنا چاہنا میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چاتر مبارک لئے فرما بنائی انسان نے آئی بزار ویچی خریدی سی آبی نے میرے مصطفیٰ دیباری زہری جاندر پیش کی تھی جدو حضور دیباری گا زہری جاندر آئی ہے میرے نبی دے جس میں پاک دے جدو چاتر مبارک لگی رب نیو دا ذکر قرآن دے اندر رکھے آؤ جو حضور دے جس میں پاک نلگ جائے رب نیو دا ذکر قرآن دے اندر کردائے میں بڑی جلدی نلیار میالے دیبارد کرنا جانا مسلمان آؤ لیکن حدیث پڑنا پیا میں توجہ فرماؤ فرما حسین من نیوانا من الحسین میرے نبی نے فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اللہ مجلال دن سیو تین پڑاؤ میرے نبی کریم نے فرما لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی علی میرا گوشتے میں علی دا گوشتا علی میرا جسامے میں علی دا جساما ہو سکتے دونہ روایتان تے کوئی بندہ بولے اے جیتی رو مزیدی روایتیں زیبے اے جڑی علامہ چلالو تین سیو تی دی پڑیے اے تے ترویزو پایا جاندائے تے میں بخاری تے مسلم پڑ جانا بخاری تے مسلم پڑ جانا میری کیتی ہوئی بات غلط ہو جائے میں ساری صدقی جمہ دا رہا ہو میرے نبی کریم علی سلام نے فرمایا ہو روپیٹ کرنا حسین و منی وانا مینا الحسین لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی حدیث بخاری تے مسلم دی پہ پڑنا ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو فاطمہ پتا تو منی فاطمہ پتا تو منی پتا تو منی دا لفظ بیئے باتھلے کسر بیئے باوتے زبر بیئے دو نہ طریقے نہ حدیث پاکتاب اندر موجود ہے میرے نبی کریم نے فرمایا فاطمہ میری جانے مون میں غوث پاکتا ذکر کرتے اچھی سبان اللہ کی توجہ فرما اسی اہمیں غوث پیا دے نعرے نی مار دے اسی غوث پیا دے نعرے تاں مار دیا سانو باپ سلطان علارفین نسی آئے وہ جڑا پغداد والنظر کردائے رب گلو فرما دے اہمیں دے سلطان علارفین نے فرمایا اچھی آخر میں سبحان اللہ میں تنو بغداد شریف لیا کے جلنا اچھی آخر سبحان اللہ اچھی بول گیا سبحان اللہ حضرت سلطان علارفین فرما نے بے بغداد شہر دکی نشانی اچھی آلمیاں چیڑا موسیقی تن من میرا اے پرزے پرزے جویں در لی را در زی دیا اے نالی را دی نارے تکبیر نارے نیسان تاری نارے خد میں نبو نارے گواسیہ نارے تحقیم نارے حیدی اے نالی را دی لی را لی را لی را اے نالی را اے لی را دی گل کفر نی پاکے تے سنگ رلسا اے اے فقیرہ ہوں 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 جی توجہ ہے آپ لی میر پیٹ گر لگا جملہ حضور چادر مبارک کوڑن راب ذکر قرآن چھ کرے قرآن پڑھیئے طلب گناہ معاف کرے جو چادر روز ہے جسم نہ لگی جائے جس ہستی نو میرا نبی فرمائے اے میرا جسم ہے اے میری جان ہے اے میری جان ہے تجھے نہیں پہنچ رہے مجھے کوئی جو کہہ رہے ہیں اے میری جان ہے اچھی نہیں بولے اے میری جان ہے اے میری جان ہے جس ہستی دیوارگاہ دے اندر ادھیا قیدت پیش کرنا ہے اے 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 خاندان دے چشم و چراغنے جنہ سیدنا غوث الورا غوث عاظم پیران دے پیر شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی آگیا چونکہ وقت نہیں ہے میں کوئی مزید گفتگو کران میں غوث پاک دی ایک بات کر کے تھے انہی در شاید قبلہ پیر صاحب تشریف لیا ان منو آڈر بھی یہ نہیں کہ جب پیر صاحب ہاں انتے تقریر ختم کر دی نہیں تو میں چاہنا کہ چونکہ میرے کانویچ پیر صاحب کی بلا فرما گئے نے کہ غوث پاک دا ذکر ہو جائے کہ غوث پاک دا ذکر تھوڑی لفظان چیز میں بیان نہیں کر ساگتا کیوں چونکہ ولیاں تے موراں غوث پاک دیاں لگ دی یا نہیں غوث پاک سرکاروں نے جنا پندرہ سالے کروائے دے اندرہ اندرہ پنجی سال جنگلہ تے بیا بانا وے چرائے کے سکھ کے پتے کھا کے تے لکڑیاں کھا کے تے ربد عبادت کی تھی ہے جی آپ دیکھو بیٹے نے ابتہ رزاق صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علامہ سے بہت سلام صاحب بہت بڑے علامہ آپ نے اپنے بابا جی دی خدمت چرس کی دی حضور آج جمعہ دی تقریر میں نہ کرا آج جمعہ دی تقریر میں نہ کرا حضرت پیران دے پیر دے صاحب دا دے حضرت رزاق صاحب رحمت اللہ علیہ جمعہ دے خطاب کی تا لوگ سن دے رہے تس تو مس نہ ہوئے تھوڑی دیر خطاب واہ دیر ہوئی حضرت غوث پیا بھی مسجد اندر جلوہ گر ہوئے آپ آکے ممبر تے بیٹھے آپ نے خطاب نہیں فرمایا علامہ صاحب خطاب کر چکے نے جگر گوش آئے غوثی آدم خطاب کر چکے نے غوثی آدم نے فرمایا فرمایا عبدالزاق دی ماں نے دو درکھیا زی بلی پی گئی غوثی پر فرمایا عبدالزاق دی ماں نے دو درکھیا زی بلی پی گئی لوکان تے وجدانی کیفیت تاری ہو گئی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی صاحب زیادہ کچھ دیں حضور میں انہا قرآن پڑھے حدیث ہم پڑھیں ہیں لوگ ٹس تو مس نہیں ہوئے فرمایا بیٹا اس زبان تے اتے نام محمد آئے تے سارے مسئلے حال نہ ہو جاوے آئی مانوالے توجہ چانم از غوثی بیادی اکترامت ارز کر کے آخر جندر ایک پیغام دے کے بعد ختم کرنا چانا مسلمانو غور کرو سیدنا غوثی آزم سرکار آمد اللہ حیطال علیہ کون غوثی آزم سرکار جنہ دیا آمدیاں بشارتاؤں پہلے اندیاں رہیاں مسلمان چند ہستیاں نے جنہ دیا آمد تذکرے پہلیاں کتابان دے اندر ویدرہ سن میرے تے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا آمد تذکرے قطب سماویہ دے اندر تمام انبی علیہ السلام دو سلام ایک لخ چوویہ دار کمو بش انبی علیہ السلام ایب جنا تین سو تیرہ نو سلتے ہو لازم نوزول میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کر دے رہے حرمایا اگے چل میرے ایمان والے حضرت مولا لی شریف خدا جنہ دا تذکرہ پہلیاں کتابان دے اندر ملدائے یہ جی غوثے پیا سرکار دا بھی تذکرہ پہلیاں کتابان دے اندر ملدائے آپ دی آمد تو پہلے ہی تذکرے شروع ہونا ہو گئے حضرات توجہ فرمانا ہو یہ بات میں ارز کرنا چاہنا غوثے پیا سرکاراں مطلعہ تعلیلائے ایک دن اپنی ماں دی خدمت دے اندر آئے ارض کر دینے امم آؤ میں نو معاف کر دیا جے میں نو معاف کر دیا جے غوثے پیا سرکار دی ماں اردیاں فرما دیا آنے پتراؤ تو تے غلطی کوئی نے کی تھی تو تے تیرے کل صحب کوئی نہیں ہویا تیرے کل تے خطا کوئی نہیں ہوئی تو ماں فی قادی پیا مانگ نائے غوثے پیا سرکار روکی اندر امم آؤ میں نو معاف کر دیا جے میری سرکار دی ماں اردیاں فرما دیا آنے پتراؤ گلتے دا سے ارض کی تھی ماں آجے میں دنیا تے نہیں سی آیا او دو میں ایک غلطی کر بیٹھاں ساہب کر بیٹھاں میں او دی پہ امم آفی مانگنا مسلمان آؤ لوگ تے نبی دے علم تے اطراز کر دینے جن نبی نو علم کوئی نہیں نبی نو معز اللہ علم کوئی نہیں میں کھے مولوی اپنے علم نو اپنے نالی تفن کر دے تو کیڑے نبی دیا کلنا پیا کرنا ہے اللہ دا قرآن نے یہ پڑیا ہو اللہ دا قرآن دا تب یان علم نو پردہ نو پردہ نو پھین جیدہ اندر میں پوری کائنا تا ذکر رکھیا ہے کائنا تی اندر شیں شے ہی نہیں جیدہ ذکر اللہ نے قرآن چینہ رکھیا ہوئے آج میں نانی لینہ چاندہ میں خلپا کے میں اشارہ کرنا چاناؤں آج دجھے لوگ آگ جنبی نو علم نہیں میں آنا مولوی تینوں تیرا یقیدہ مبارکووے قرآن نو تے مننا ہے آندا جی میں مننا واہو تے میں کھے مولوی سن تیب یان اللے کھلے شئی اللہ فرمادہ میں ہر چیز دکر قرآن اندر رکھی آئے پائناتی اندروں شے ہی نہیں جدہ دکر قرآن اندر نہیں لوگوں مندار شریف دی سردہ مین تے بیٹھن والیوں میرا جملہ سماد کری آجے فرمایا قرآن دے میرے اندر علمیں کھولے کھلے شئی کھلے شئی کھلے شئی قرآن جہار شیدہ بیانے اے قرآن آیا کدھرے قرآن آیا کدھے والے قرآن آیا کدھے والے فرمایا دو یایتا پڑنا چانا اللہ دے قرآن دیا اللہ فرمان دے قل بے قاو قل بے قاو خطاب مصطفیٰ ہون ٹائم نہیں ہے نمیتی نمیتی ارزگرا اشارہ کر جانا اللہ فرمان دے سونے ایسا قرآن تیرے دل دے نازل کیتا ہے دو جی آیت بڑا سورت محمد اللہ فرمان دے نسلالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی تفسیر دے اندر مفسر فرما دے نسلالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان دے میں قل بے مصطفیٰ دے قرآن نازل فرمایا مسلمان آیا او جیڑا آیا اے او دے علم قول تے جیدے سینے دے نازل ہویا او دے علم دا کی کمال ہوئے گا او جیڑا آیا اے علم قول تے جیدے والا ہے مسلمان آباد دور نہ نگل جائے سیدہ نہ سیدہ آؤ تیبہ طہر آیا آپ دی والدہ گھو گھر فرمو ترما فرما دیا نے پترہ کیڑی گالے حضرت ایو سے پیار کر دنے اممہ یاد کرو یاد کرو توجہ یاد کرو دھاڑے دروازے تے کسائے لائے کون آیا کچھ ہی نہیں بولے کچھ ہی نہیں بولے سائل آیا سائل امم جی میں ہجے دنیا تے نہیں سایا میں ہجے دنیا تے میں توڑے پیٹ گال سونگا اسے پیا تے ماں جی تُساں اس سوالی نو خیرات دے نواستے کونڈی کھولن لگی کونڈی کھولن لگی کونڈی دے اُتھے تھوما بیٹھا ہے کونڈی دے اُتھے تھوما بیٹھا ہے تُسی نے ویخ رہیاں پھووے نے مو کھولے تُسی ہاتھ کر دیاں پھووے نے مو چھ توڑا ہاتھ پا لیا نا سی ڈنگ مار دینا سی اممہ جی اوہ سوالے میں توڑے پیٹھ ویچے اپنے جسم نو جر انگڑائی لئی توڑے پیٹھ چھ درد اٹھےیا تُسی کونڈی نہیں کھولی اوہ دے ڈنگ تو پچ گئے اممہ جی میں پیٹھ ویچے تقلیف دیتی سی میں اوہ دی معافی کیا مانگنا ہوا اگلی گھر سناوا وہ سنا دیا میں کہا تو اٹھے کلو پنجاہ داردہ ٹھےکا کر کے تقریر سنا نہیں ہے جدو ستوں کے اوہ دو انفیس بھیل اللہ سنا دیا کچھ ہی بول دارا سبحان اللہ یار دعا کرو اللہ ٹھےکے داروں کو محفوظ رکھے کچھ نہیں بولے دعا کرو اللہ ٹھےکے داروں کو محفوظ رکھے آئی ایمان والے توجہ فرمانا میں ارز بھی اگر نہ ہو حضور اکرم تائیدہ رہ مجھے سن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نوازی حضرت سیدنا غوثی آزم دی باد بھی اگر نہ ہو آپ نوے کتاباں دیندر پچھے بچا بچا جاندائے ماندہ حکم کتاب دیندر کی تجنابلا واقعہ یاندائے جڑی چورا نو جنبلا پیر نے نظر فرمائی تجنابے والا ہو اونا نو کلمہ حق پڑا دیتا ہو فرمایا ہوں کافلا لڈن والے جدہ غوثے اے واقعہ سرانا مقصود نہیں اگلی گال کرنا مقصود ہے دیکھنی شارہ تنباد بھی اگر نہ ہو سیدنا غوثی آزم سرکار دی عمر چھوٹی ہے فرمایا مانے اشرفیاں آپ دے کپڑے انال سلائی کی دیوئیاں لے فرمایا آیا اے سنٹا کو لڈٹین واسطے جدو پیران دے پیر دی نظر پیہ گئی او چور چور نرے کتب بن گئے فرمایا او چور پھر جیڑے جدو نظر پیہ گئی اسے پیاری زبانہ تو کی جاری ہو یاو زبانہ تو کلمہ جاری ہو یاو کیڑا کلمہ جاری ہو یاو جس کلمہ دا ذکر سلطان اولار فین نے فرمایا ہے اے دیتے بھی میں بات ارز کرنا جانا ہو ایک واری کلمہ دی گھونج پیہ جائے منڈار شریف دی درو دیوار بولن او چور پر دینے لائے لہا مٹھا کوئی نہ بولے میں تو آنو سلطان اولار فین دی بارگاہ چلے ایک چلے اس کلمہ دی صفات ارز کر لگا ہو اوچھی بولیا جی لائے لہا ہاتھ چکے بولا لا الہا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا ترجمہ درتے سلطان اولار فین نے فرمایا ہو آپ فرمادنے کلمہ نا اے میں سلطان اولار فین دا ذکرے سوا سے پیہ کرنے نو ڈائریکٹ فیض گاو سی آدم دا ملی ہے شیر سنو تے ایمان تعدہ کرتے بعد مکمل کرا حضرہ فرمادنے کلمہ نا مینہ نا تی تو تی مینہ جی لو کو کلمہ نا لے میں نا تی تو تی تے کلمہ نا آلی وے آئی اوہ اوہ کلمہ میرا پڑے آجنادہ کلمہ میرا پڑے یا جنادہ اوہ کلمہ میرا پڑے یا جنادہ تے کلمہ گوری سجائی اوہ کلمہ نا آل میں بہیشتی جانا کلمہ نا آل میں بہیشتی جانا تے کلمہ گرے سفائی اوہ مسلمانہ غور فرماؤ میں نو مجھ لگ دا جی میں چند منڈ باکی میں گفتگو کمبلیر گر لاؤ مسلمانہ غوثے پیا اس مقام تو نکلے اے واقعہ سارن پتہے اس مقام تو نکلے تے چھوٹی جنی عمرے جس چگہ تے تلی میں قرآن لین جا رہے نے اوہ اس مطری سے دے اندر اے پستاد ایسا ریو تھے مجودے اے پنجی سال برخا پا کے قرآن دی تلیم دین دے رہے اس مطری سے دے اندر اصطاد پڑھان دینے قرآن پنجی سال برخا پا کے تلیمیں قرآن دین دے رہے شگیر داستنے حضور چیرہ تے بھی ہو آپ چیرہ نیوی خانگے اوہ نو پتہ جی جے میں چیرہ ننگا کی تا میرا چیرہ بے کہ بچے ڈر جان گئے اے میرا چیرہ ڈرونی کی سمدھائے پنجی سال پرآن پڑھان دیا پڑھان دیا گدر گئی جدو پنجی سال گدرے جدو مریتان تے شگیر دا نے سرار کیتا حضرت کی بلا سہ بی سا میں باپ دی توجہ تے آپ دی تو آلین واسے باطل کر ریا برما لو اصطاد مسلح ڈالیا مسلح ڈالیا گیندر گزر گئے قرآن پڑھان دیا پڑھان دیا ان لوگ تقاضی کر دینے میں نو چیرہ بکھاؤ مولا جے میں چیرہ بکھاؤ قرآن جیسی سعادت خوش جان گئے لوگ ڈر کے مارے پچھے ادھ جان گئے مسلمان میرے خوش پیا سرکار رحمت اللہ تعلی فرمایا آپ اس مدری سے دندر جارے نے اے در دعا مان کر دینے ایک دینے او بیلا آگیا جیس بیلے دے مطلق بابا فرید بولے او برما دنے اٹھ فرید آ ست یا تُو ملا وے کھن جائے مط کوئی مل جائے بکش یا تُو بکش یا جائے اٹھ فرید آ ست یا تُو چھاڑ دے مسی تُو ست رب جاگ دا تیری ڈا دے نال پری تے جے میں کھڑی شریف لیا چل لاؤ جے میں کھڑی دے بادشاہ دی بار گچ لیا چل لاؤ فرما یا او سو وے لے جی سو وے لے دے اندر میرے رب دی رام دن آ فرما دے اس رات مطلق پیر دے مطلق فرما دے آپ نے کیا خوب انشاد فرما یا فرما دن پچھلی رات او رحم تی رب دی تے کرے بلان دی آو آز 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 بخش شمن گ وآل اکار تے کھلا ہے دروازا آز 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 خوش عمدی اللہ خوش عمدی بے کو سونا مرشد آیا ایکو سونا مرشد ایال احلا وسغل مرمہ با ملو سوال پر حبا احلا وسغل مرمہ با ملو سوال پر حبا پر حبا دیر ایرتی فیضی علمہ ایتا من سیدیار ایتا من سیدیار ایل ایتا من سیدیار 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 لیجی بھئی ساڑی سما فرمہ بھر حبا کبلا پی صاحب دی جلوہ گری ہوئی ان رات سبزارہ صاحب ہی تشریف لائے میں اپنی بات لوں بالکل اختتام دی تلف لے جاؤں اگر کبلا پی صاحب دی اجازت ہوئے تھے پانج تو چھ مندے اندر میں اپنی گفتگودہ اختتام ہوں جی پانج تن پاک دی پانج چلو جی توجہ فرماؤں پی صاحب تو میں سبق سنان لگا توانو میں غوث پیادی کرامت سنان لگا اچھی نہیں بولے ذرا سبحان اللہ اچھی نہیں بولے سبحان اللہ اسی تاجدار ختم نبوت دے منہ نالے ہیں اے سنیانو نارا کھوس گیا اسی چالی پنجا سٹھ سال تو یاد رکھے آج چالی پنجا سال تو تواڑے کلو نارا کھو گے تے تجھے لے گئے سنان آج تواڑے بابیان توانو نارا واپس لے دیتا ہے توجہ فرماؤں اے تاجدار ختم نبوت دے منہ نالے ہو کہ تسی ایس مشن دے فارس بھی اصل تسی ہو لیکن میں اپنی بات روں اقتتام دی طرف لے جا مسلمانے وہاں سے پیا سرکار جس ہستی کو پڑن جا رہے ہیں نا اوہ ہستی دا چہرہ پیانو مرخہ پا کے پنجی سال پڑھایا تیرا اپنی بارگچ دعاوں کی تیاں پھر دعا دی قبولی دا وقت بھی آ گیا جو میں قبلہ پیر صاحب تشریف لائے اے قبول یہ دا وقت ہے لمحایا آ مسلمانہ غور فرماؤں حضرت غوثے پیا سرکار دی چھوٹی جنی عمر آپ تشریف لے جا رہے ہیں جس مدری سے جندر جا رہے ہیں اوہ استاد محترم راتیوں تھوٹھ زار آرزاریاں گردن رون دینے اللہ دی بارگچر گردن مولا میرے تے کرم کر دے اوہ تے پنجی سال گدر گئے میں نو برخہ پا کے قرآن پڑھا دیا ہے انتے میرے تے کرم کر دے ہاتھ بھی غیبی تویں آواز آئی اے میرے قرآن دیکھاری تیری قسمہ دستارا چمکن داوے لائے آگیا ہے تیری قسمہ دستارا چمکن والا لائے فرمایاں کی یہ آواز آئی تیرے مدر سے دے اندر ایک بچہ یار آئے اوہ تیرے واسطے دعا کرے گا تیرا چیرا ٹھیک ہو یا تیری قسمہ دستارا چمکن مغو سے پیا سر کا رحمت رحمت اللہ تعالی لے آپ مدر سے دی طرف غام زنوے اللہ تعالی لائے 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 کہہ کے تشیر پڑھ کے بات ختم کریں چونکہ ان تقدری دا محول نہیں ریا جو میں بات کہنا چاہنا سا وہ مقصد ہی بات کرنے نہیں وہ اسے پی آ مدری سے پہنچے استاد محترم بچیاں دے جرمت بے چاہے نہ پوچھے تو ہڑے بچوں عبدالقادر کونے اچھی نہیں بولے پیران دا نہ آئے تے بندہ اچھی نہ بولے ان وضو کر کے دوبارہ مجلس چے بہنا چاہیے جی جی جڑا پیران دے نہ آتے بھی نہ بولے انہیں قدوں بولنا ہے اے توڑی خموشی نے تے ڈاکا مروائی سی ختم نبو باتے جی اے توڑی خموشی نے سارا نقصان پوچھایا ہے جی تو سننی بول دے نا تے پھر ہر شاہ جام ہو جان دی تے میں پی صاحب دی موجود کی سارا ہی نہ دا لیا کے جملہ کما توڑا کسے دا تلک بپل پارٹی نہ لوے گا کسے دا تلک جنابے والا نواز شریف نہ لوے گا کسے دا تلک عمران خان نہ لوے گا کسے دا تلک آسن اقبال نہ لوے گا کسے دا تلک کسے نہ لوے گا لیکن سوڑنا ہو توڑی کبر بچ نہ نواز شریف نہ ہونا ہے نہ زرداری ہونا ہے نہ عمران خان ہونا ہے توڑی کبر بچ ہونا ہے دے یامنا مران ہونا ہے انہاں کھو درہ سبحان اللہ اچھی جی پیرا نے فرمایا تیرا نابدل قادر جی حضور فرمایا اسے اندر چلے جاؤ قبلہ اندر گئے استاد پچھے پچھے استاد پچھے پچھے جیسے ہی دروازہ کھولیا غوثے پیا دے قدمہ چا استاد سبحان اللہ میری سرکار نے استاد دے قندیاں تو قبلہ ساردہ صاحب اینج پکڑ کے تیرز کی تیس سونے ایک کام تیمینو کرنا چاہیدہ سی میں شاگرہ دا تسی استاد ہو استاد محترم نے فرمایا اے عبدالقادر تو میرا آقا میں تیرا حلام توجہو یار توجہو منڈار شریف دے سرزمین دے بیٹھن والے ہو قبلہ پیر صاحب جیدو اوسو استاد نے برخہ پنچی سال دا پایا اینج چیرے تو تھلے کیتا ہاتھ جوڑ کر کیتی سونیاں میں نے آواز آئیے جے تو ہاتھ پھیرے تھے میرا چیرہ ٹھیک ہو جائے جے تو ہاتھ پھیرے تھے میرا چیرہ ٹھیک ہو جائے اللہ اکبر اسی ہمیں نہیں فوکا مار دے اوہ ایسا فوک دا پڑا مول جی اللہ دی کسا میں اوہ داس پانچ داسر پہ دی فوک پہن دیئے ایک کروڑ پہ دی گھٹی دے بیچ جے فوک نکل جائے تو گھٹی کنارے لگ جان دیجے دور دی نہیں گھٹی یوں اٹھو رہ گی جے دے بیچ پھوک محمدیوں میں سل اللہ علیہ وسلمہ حضرات میرے پیرے فرمایا اچھا اپنے پیر دا تذکرہ سنو دے شیر بڑھا لوگوں میرے تے تیرے پیر پیران دے پیر دستگیر یارویں آلے اینجے فرمایا ہاتھ مبارک دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینواری بسم اللہ شریف پڑ گے جناب محترم ہے ج میرے پیر نے فوغ مار گے اوہ سستا تھے چیرے تھے جنہیں پنجی سال قرآن برخہ بھاگے پڑھایا ہو جدر جدر ہاتھ میرے گو سے پیادا پھردائے چیرہ چودھویں راتی طرح چمکنا شروع ہو گئے اوہ سستا تھے برخہ اتاریا سویر ہوئی پرنے نکلے لوگ چیرے والے ویخ کے تہران ہو گئے حضورے ڈیس ہونے ساڑھے کو لو چیرہ لوگ آیا آسا جے اس تا دن یکھا میں چاہتھ رو آگے فرمایا میرا کو مال نہیں اوہ جڑی ہستی بیٹھی ہے نا اوہ نہ دے ہاتھ را کو مالے مسلمان نا نسبت چنگی ہوئے تکم چنگا ہو جاندہ جی میں پیسہ بھی اجازت نہ ٹیم ہو چکے شیر پڑھ لگا شیر دے دو تو ٹائیمنٹ لگنے جس اجازت ہوئے دے پڑھنا اوہ در جزاک اللہ بھی ادھر اجازت بھی ویچ راکے کام کر لنے جی توجہ فرماو جی توجہ فرماو بھئی میرز بے گرنا لوگو مر جانا منا مٹی تھلے ٹور جانا ہے کسے کام نہیں ہونا یہ نسبت اولیاء کام مانا ہے یا نسبت اہلِ بیعت کام مانا ہے بس نسبت اولیاء کام مانا یا نسبت اہلِ بیعت کام مانا ہے تے میں محمد بوٹے گجراتی تا شیر پڑھنا چاہنا ہوں اجازت تے وجہ فرماو آ فرمادنے جنہوں ساری دنیا چھٹ جائے گی ماں باپ بینہ بھائی عزیز اے ہاتھ پن اک پیر جسم داز آؤ ہر سے ساتھ چھٹ جائے گی اوشوے لے جدوں کسے نے کم نہیں آنا ہے فرماو اوشوے لے فرمایا آ فرمادنے میں سنیاں پیاد دیسے اندر دادیاں یوں کھیاں مشکلان اے باریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی یہ رہن بدلے جدے بھووے تینا باریاں جیڑے کہیں گے سن مرانگ نالو تیرے آج یوں ناو بازیاں ہاں آج یاں ناو تیرے جانج ہنج واند ٹکی ہی 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 ناو تیار یا لے تیرے ترس دیسن دیدنو اے دنے راتی آخر او ناو باریاں ماریاں نے وعدہ کی تاسی یارنے اے نال ساڈے اے اسا خوب نبانیاں یاریاں نی تیرے جد باغ بیچ خزانیں وعد کھولیں پنچھی اٹھ گئے مار اڑا ریاں کسے چھلیاں نا کوئی پیش چلی باما موت نے جد تھلا ریاں تیرے 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 سنو چپ کر میں وجہ پیان جدی ماریاں نی تیرے چٹی پاپو شاکسی کروں چلی جتے بیٹھ یو مراں گزاریاں نی رن ماں پیان دے نال ایمیر رومن نال رومن سہلیاں ساریاں نی تیرے پہلی رات پردیس وجہ آئی جد جد ڈتھیاں منزل بہاریاں نی گھنڈ چوک کے پچھنا مان ربوں کا مادینوں کا مان نبیوں کا گھنڈ چوک کے پچھنا پھر سایاں دس کتھے پیٹھ راتا گزاریاں محمد بوٹیاں چوتھائی پیار جگدار مدینے والے دیاں سچیاں یار